کیسے سرفراز میاں کل آپ نے جیت لیا پھر وسیم والوں کو ٹھوک ڈالا نا کراچی والوں کو اچھا کیا یار کراچی والے تو باہر ہو گئے لیکن آپ بھی باہر ہو گئے کیا فائدہ لیکن ہم کو خوشی ہوتا تم نے وسیم کو صحیح ٹھوکا ہاں بابر بھئی ہم نے جیت لیا لیکن یہ تم کو کس نے بول جائے کہ ہمارا ٹیم آؤٹ ہو گیا بھئی ہمارا چانس ہے آگے والے دونوں مائچ ہم جیتیں گے ہمارے آٹھ پانٹ ہو جائیں گے تمہارے چھے ہیں تم کو پیچھے چھوڑ دیں گے اوہ میاں ہمارا ٹیم بھی باہر نہیں ہوا ہم بھی آخری مائچ لاہور کلندر والوں کو ٹھوکیں گے ہمارا رنڈریٹ تو بری آئے کوٹیا والوں سے ہمارے بھی چھے پانٹ ہو جائیں گے بابر تمہاری برابری پر آ جائیں گے پھر دیکھتے ہیں تینوں میں سے کون جاتا ہے اوہ وسیم بھئیہ بس کر کچھ نہیں ہوگا آپ سے یہ چھے پانٹ ہی رہیں گے آخری مائچ آپ کا ہمارے ساتھ ہے اسے آپ کو بجائیں گے آپ بھی کیا یاد کرو گے اسے ٹھوک بجائیں گے آپ کو باپس بھیجیں گے تم بھی کیا یاد کرو گے کس سے پالا پڑا تھا لاہور کلندر والوں شاہین بھئیہ آپ بھی کمال کرتے ہیں یہ بھوتنی کے دونوں بار ہیں ایک کے دو میچ باقی ہے ایک میچ باقی ہے چار چار پانٹ ہے ہمارے چھے پانٹ ہے حالانکہ ہمارے چار میچ باقی ہیں ہم جائیں گے آگے یہ دونوں مو لٹکا گے ادھر ہی بیٹھے رہیں گے دیکھو سرفراز بھئیہ امید پہ دنیا کیم ہے تم امید لگاؤ لیکن یہ تمہاری امید مدم ہو جائے گی جب ہم آج ہی لاہور کلندر والوں کو ٹھوک ڈالیں گے اس کے بعد آپ کو بھی ٹھوک ڈالیں گے دیکھ لینا بھئیہ ہم تو چاروں میچ جیتیں گے اور دوسرے نمبر پر جائیں بابر بھئیہ بس کرو آپ کی ٹیم آگے تو پہنچ جائے گی لیکن لاہور کلندر سے جیتو آج یہ ایسا ہونے نہیں دیں گے یہ دو بجے میں شروع ہوگا ہم آپ کو بتا ڈالیں گے آپ ہم سے جیتو ایسا تو نہیں ہوگا اور دوسرے سے جیت کے آگے پہنچ جاؤ گے پتہ نہیں شائن بھئیہ آپ کی ٹیم تو آگے پہنچ گئی یہ کنفرم بھی ہو چکا ہے کولی فائیو کا ٹک لگا چکے ہو بھئیہ ہم پر ایک مہربانی کر دو آج اس پشاور والوں کو بابر کے بچے کو ٹھوک ڈالو اس کے بعد ہم بھی ٹھوک ڈالیں گے پھر دیکھتے ہیں بابر آگے جاتا ہے ہمیں ہاں سرفراز بھئیہ یہ بات آپ نے بلکل ٹھیک کہی ہے شائن بھئیہ تم بابر کو آج ہرا ڈالو اس کے بعد سرفراز بھئیہ آپ بھی جیتنا بابر سے تم آگے جانا بابر ہمارے ساتھ مو لٹکا گے بیٹھے تو صحیح لگے گا نکھا مخام کو تانے دے گا بھوتنی کا وسیم بھئیہ تم چپ چاپ بیٹھے رہو تم اسی طرح جلتے رہو یہ بابر آگے نہیں جائے گا بلکہ اس سال دوہزار 23 کا پی ایسل کا فائنل جیتے گا ٹروفی آت میں پگڑ کے تم کو دکھائے گا تم پھر مو لٹکا کے بیٹھنا چھپ کرو دیکھو بابر آگے کولیفائی کر جاؤ گے اس تک تو صحیح ہے لیکن ٹیٹل کو جیتنے کی بات مت کرو یہ ہمارے سوا کوئی نہیں جیتے گا زیادہ ٹینٹیں کرو گے آج ہی ہم ٹھوک ڈالیں گے اس کے بعد سرفراز بھی ٹھوک ڈالے گا آپ بیٹھنا ہی در سرفراز جائے گا آگے آج شہین بھائیہ صحیح بولا یہ بابر سمجھنے والا نہیں ہے یہ ٹیٹل جیتنے کی بات کرتا آج ہی اس کو ٹھوکو اور اس کے بعد سرفراز بھی ٹھوکے یہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھنا چاہیے نہیں تو خام خام کو بولے گا ہم تمہاری ٹیم کو چھوڑ کے پشاور میں گیا آگے چلے گیا تم پیچھے رہ گیا وصیم بھائیہ کائے کو ٹینشن لیتے ہو یہ بابر بھی تمہارے ساتھ ہی مو لٹکا کے بیٹھے گا تم ٹینشن نہیں لو یہ سرفراز جائے گا آگے اور فائنل بھی ہم ہی جیتیں گے اس بار لاور کو نہیں جیتنے دیں گے چھین کے لے آئیں گے ابے تم سب کا دماغ خراب ہے لگتا ہے تم سب کو سمجھی نہیں آتی ہم بول رہا ہے کہ بھائیہ ہمارے سوہ ٹیٹل کوئی نہیں جیتے گا تم خام خا ٹیٹل جیتنے کی بات کرتا پہلے بھائیہ کولی فائب دکھو کرو خام خا دماغ خراب کرتا ہے اگر ہم کو گسا آگے ہم دارک توفی اٹھا کے لے جائیں گے ابے بسکر شہین بھائیہ ان کا تو دماغ خراب ہے ان کو کیا لگتا ہے بابر پیچھے رہ جائے گا اور لگتا ہے تمہارا بھی دماغ خراب ہے پچھلے سال تم نے ٹیٹل کیا جیت لیا آنے تو بابر آزم کو دیکھتے ہیں کون مائکہ لال ہم سے ٹیٹل جیت کے جاتا ہے ابے لڑو لڑو آپس میں لڑو ہم کو بھی مزہ آ رہا ہے ہمارے ٹیم باہر ہو گئی ہے لیکن تمہارا لڑائی دیکھے ہم کو بہت مزہ آتا بھائیو یہ کیولا ایک فنی ویڈیو تھا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سکسرائب ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا